پندرہ سال کے بچے کو دلی پنجاب ہریانہ کا ٹکر دے ریا گیا اور ماشاءاللہ چاہل اولاد کی کمائی سے یہ مجرم اور ظالم باپ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ میں لوگو یہ جرم ہے سرکار کے یہاں بھی بالک مجدوری اپراد ہے اور میرے آقا محمد الرسول اللہ نے آج سے ساڑھے چودہ سو سال پہلے فرمایا کہ جو مجرم باپ اپنی نابالی اولاد کو تعلیم سے محروم رکھے روزی کمانے کا کام کرے وہ اپنے پیٹ میں دانا نہیں بلکہ جہنم کی آگ آج حالات بہت بہتر ہیں سابون کا ایک ٹکیا بھی بغیر ننگے پوٹوں کے نہیں ملنا ہے موبائل کی سکرین پر جو دنیا آباد ہے لوگو اس کی نحوست سے ایمانوں کو چوٹ ہوتا ہے آیاستے اور سڑکوں پہ ایمان کے لٹے رہے ہیں لوگو ایسے سوفان میں ایمان کیسے بچے گا قرآن کہتا کہ اگر تم مومن ہو تو اپنے کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ آج تم یہ سوچتے ہو کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہو کبھی یہ سوچو کہ جب یہ اولاد مرے گی تو اس اولاد کا کیا ہو یہ بھی ایک سوال جو تمہارے دل پر چوٹ لگتی کر رہے ہیں کتنا بتصیب ہے وہ پاہ جو بلڈنگ تو بنا سکتا زمین خرید سکتا بینک میں ایک آنٹ کھلوا سکتا لیکن گیٹا کوئی اس قابل نہیں بنا سکتا کہ خدا نہ خواستہ کوئی نہ ملے تو جنازے کی نماغ پر تک اس قابل بنا دے کہ شابان اور رمضان میں نہیں بلکہ روزانہ وہ قرآن کی ایک سورہ پڑھ کر اور اپنے ماں باپ کے لئے اللہ سے معافی کی پھیگی ہے کیا اس قابل بھی اپنی اولاد کے جو مسلمان نہ بنا ہیں میرے لئے دیکھ اس مسلمان سے بدنصیب کوئی مسلمان نہیں ہے کیا کروگے دنیا کی دولتوں کو لے گا کتنے کماؤگے کفن میں تو جیب بھی نہیں ہوتی کے لئے کس قبر میں سے اللہ کو یاد کرو اپنی اولاد کو قرآن کا نور دو قرآن سے رشتے کو جھوڑو قرآن سے تعلق استوار کرو اللہ نے قرآن کی حفاظت کا وعدہ کیا دل سے قرآن سے گلوگے قرآن کی حفاظت ہوگی خدا کی قسم اللہ آپ کی بھی حفاظت کا انتدام کرو بھی شک 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 اس لئے جو لوگ یہاں بیٹے ہیں آپ نے ہاتھ اٹھایا میں آپ سے جدارش کرتا ہوں کہ آپ کو چاہے سو لگے کے دو سو لگے چاہے مفت میں تعلیم ملے لیکن تائے کرو انشاءاللہ کہ ہر حال میں ہم بچے کو قرآن کی تعلیم دیکھیں انشاءاللہ ہم لوگ گھونتے رہتے ہیں پوچھتے ہیں امام صاحب سے کہ ہاں قرآن پڑھائی ہوتی ہے بولتا ہوتی ہے کتنا بچہ آتا بولتا کہ اسی نبہ ہے کہ آپ نے پڑھاتا ایک ملی صاحب ٹک 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 گھتا پڑھتا ہے وہ بچہ بھی ہلتا ہے استاد بھی ہلتا ہے اور ماں باپ سمجھ رہا ہے کہ میرا بیٹا پڑھ رہا ہے مسلمانوں جیسے قرآن کا نہیں پڑھنا گنا اس سے زیادہ قرآن کا غلط پڑھنا گنا بے شک 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 آپ کہاں چلے آج اسکول میں چالیس اور پچاس سے زیادہ کلے اور آج یہ مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کے لیے سو بچوں پر ایک تیچھتے ہیں کیا یہ آپ کا ضمیر اس کو قبول کرتا آج کہو کہ دو سو روپے فیز دے کے بچے کو پڑھاؤ مٹھی کھلتی نہیں ہے لیکن یہی سی اٹی کیٹ کے لیے پانچ ہزار کی فیز دے دے اس کی ماں جھوٹے کا پیتہ بانتی ہے صبح اُٹھے ٹفل تیار کرتے اور باپ اس سفوت کو لے کر اسکول کے دروادے تک پڑھتا لیکن آج قرآن کے دروادے قرآن کی تعلیم کے لیے کھلے دے پردنسی مسلمان ایک کھنٹے کے لیے بھی اپنے بچوں کو اس چھٹائی پر بٹھانا پسند دے لوگو آپ سے میری گدارش ہے کہ موجودہ حالات اور طوفان میں ایمان کی حفاظت چاہتے ہو تو آپ نے احد کیا ہے کہ میں اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دوں گا آپ سے گدارش ہے کہ آپ اس ارادے پر جمدہیں انشاءاللہ اور میں نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ جلسہ کر کے سو مت جانا نہ سوچنا کہ پچ ہزار روپیہ چندہ دیا تو بیڑا پار ہو گیا ذمہ داری بڑھ گئی ہے اور یہ پانچ ہزار کے جلسے میں تمہارے اوپر اور بھی سنمے داریوں کو بڑھا دیا میں اپنے نوجوان کیم سے کہتا ہوں کہ جس طرح نماز کی تشکیل ہوتی ہے خدا کے واسطے اپنے گاؤں میں ان بچوں کی تشکیل کرو جو آج تک قرآن کو ہاتھ نہیں لگتا ہے جس کے سینے میں ایمان کا نور جھاک نہیں سکتا جو آج قرآن کو اپنی زبان سے تلاوت کرنے والے اگر اس چلسے کی برکت سے اس سرزمین پر ایسا انقلاب آ جائے کہ ایک ایک بچہ جو قرآن پڑھ سکتا ہو قرآن سے جر جائے تو میرا وعدہ ہے کہ یہ جلسے کی سبس انشاءاللہ کیا اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کیا ہمارے قرآنہ بابر اور شفیصہ کیا انشاءاللہ یہ تحریک یہاں چلے گی انشاءاللہ اور یہ تحریک کی برکت سے ایک ایک بچے کا سینہ قرآن کے نور سے منمر مرم انشاءاللہ اسکول بھی بھیجو گے کی نہیں بھیجو گے یاد رکھیں دو ہزار بیس کی تعلیمی پالیسی کا رخ لگتے آج جو بچہ اسکول کی سٹیفکٹ نہیں لے گا آنے والے دن میں سرکار اس کو ساکھچھر بھی نہیں مانے گا آج اس نے اپنے نظر کے کو تصدیق اصل میں تبدیل کر دیا اس لیے میں آپ سے یہ بھی کہتا ہوں کہ ہر بچہ اور بچی کا نام اسکول میں درور کھتا ہے اسکول سے اس کے نام کو جوڑیے تاکہ آنے والے دن میں وہ بچہ کم سے کم اس ملک میں ساکھچھر کر لانے کے قابل بھی جوڑی اور آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا بیٹا اگر اسکول میں پڑھتا ہے تو کتنا پڑھنا چاہیے مسلمان کا بچہ میٹرک انٹر ماشاءاللہ باپ بھی کچھ بیٹا بھی ہو میٹرک انٹر ساکھچھرتا کی پہچان تو ہے تعلیم کی دنیا میں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے اور اب تو میٹرک شاید آئندہ سال سے نئی تعلیمی کی پلی بلیات پر ہو بھی نہیں اب تو صرف انٹر کا امتحان ہوگا اور وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ انٹر کی حیثیت تعلیم کی پہچان کی ہوگی اور شاہیے دگری بھیک مانگنے کے قابل بڑھیں تعلیم اس کا نام نہیں ہے دنیا کے حالات کو جانے سرکار اپنے بجٹ کا باور فیصد تعلیم پہ خرچ کرتی لیکن جس تعلیم پر چھیاسر پرسنٹ چھیالیس پرسنٹ خرچ کرتی آج مسلمان بچوں کی تعداد اس میں گیڑھ پرسنٹ ہی نہیں ہے اور یہ مسلمان ان ساتھ کے بجٹ میں یہ قوم گھوم رہی ہے جہاں اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ کے انٹر اور میٹرک کے ٹکرے کے علاوہ پچھ ملے والا ہے لوگوں تعلیم اس کا نام نہیں میں آپ سے کہتا ہوں بلڈنگ والوں مکان والوں یاد رکھو سمین پر اگر اپنے وجود کو تسلیم کرانا ہے تو انٹر اور میٹرک سے آجے بڑھ کر تعلیم کے اس بلندی پر پہنچاؤ جہاں پہنچو گے تو تمہاری گردن بھی بلند ہوگی اور قوم کی گردن بھی انشاءاللہ انشاءاللہ آج کہاں جائے گا مسلمہ آج رحمانی تھرٹین ایک نمونہ تھا اس نے کہا کہ غریب کے جھوپڑے میں بھی لال پلتا ہے اس نے غریب کے جھوپڑے سے بچوں کو ٹیسٹ کے دریے نکالا آئی آئی ٹی کمپیٹ کروایا میڈیکل کمپیٹ کروایا اور آج آپ کو حیرت ہوگی کہ غریب سے جھوپڑے سے نکلنے والا بچہ آج پنچانوے پرسنٹ کامیابی کا ریزلٹ حاصل کرنا ہے میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کی زمین پر قضیم انقلاب پڑتا ہے اللہ میرے زمین کو جگائے چتنے میرے نوجوان پڑتے ہو میں ان سے بھیک مانگتا ہوں تمہاری جوانی بہت دینی ہے تمہارے سینے کے اندر صلاحیت چکی ہے محنت کرو ہمت کرو میں گارجینوں سے کہتا ہوں کہ ایسی اولاد کو آگے بڑھاؤ ارشاء اللہ وہ تمہاری تقدیر کو بدلنے کا کام کرتا ہے لوگو آج بھئی یہ کیا ہوا لڑکا کہتا ہے کہ ہم کہاں جائیں آج حج بھون میں بی پی ایسی کی کوچنگ ہوتی ہے اور اس کوچنگ کو مفت دیل کیا جاتا ہے ایک پیسہ آپ کا خرچہ نہیں ہوگا بی اے کیا ہوا بیٹا اگر چھوٹا سائنٹ پیس نکالتا ہے دو سال اس کو فری کوچنگ کا موقع ملتا آج وہ ویڈیو اور ایسیو بڑھ کر کرا ماشاءاللہ لوگو آپ کہی پر دھوڑیں گے تو اللہ راستہ دے شرنگے تو منزل تک پہچیں گے رات کو آپ کے آنکھ سے بھنے والا آنسو اور دین میں آپ کے چلنے والے قدم کبھی بھی ناکام نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی کی مندل تک پہچا جائے شرط یہ ہے کہ آپ اپنی اولاد کے لیے فکر بند کریں یہاں سات سال کے بچے کو لاٹی تھما دیا گیا پندرہ سال کے بچے کو دلی پنجاب ہریانہ کا ٹکٹ دے دیا گیا اور ماشاءاللہ چاہل اولاد کی کمائی سے یہ مجرم اور ظالم باپ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ رہا ہے لوگو یہ چرم ہے سرکار کے یہاں بھی بالک مجدوری اپراد ہے اور میرے آقا محمد الرسول اللہ نے آج سے ساڑھے چودہ سو سال پہلے فرمایا کہ جو مجرم باپ اپنی نابالی اولاد کو تعلیم سے محروم رکھے روسی کمانے کا کام کرے وہ اپنے پیٹ میں دانا نہیں بلکہ جہنم کی آگ اللہ میرے شعور کو جگھائے بولو انشاءاللہ انشاءاللہ کوالیٹی کے اعتبار سے ہم آگے پڑھ کر ہم کا بھی نام روشن کریں گے انشاءاللہ ملک کا بھی نام انشاءاللہ بولو یہ ہمت پیدا کرنے کو ہم لوگ دیار ہیں انشاءاللہ ذرا ہاتھ اٹھائیے لیں تھوڑی حرکت کیجئے گا تو نیت بھی اللہ آپ کو قبول فرمائے آمین سبحانہ آمین کردار کی دنیا میں ایک دوسرا کام آپ کو کرنا ہے جس سے حالات بدلیں گے لوگو اللہ کے نبی نے فرمایا اعمالکم امالکم جیسا تمہارا عمل اور کردار ہوگا ویسے حالات تم پر آئیں گے ویسا بادشاہ تم پر مسلط ہوں گا ارے بولیے نہ کہا کی نہیں کہا تو ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ حالات گڑھ بڑھ آتے ہیں تو ہم اوپر والے کو گالی دیں ادھر اونے اٹھاتے ہیں نبی فرماتے ہیں اوپر نہیں نیچے تھی تمہارے حالات کی گڑھ بڑی سے اوپر حالات گڑھ بڑھ آتے ہیں تم ٹھیک ہوگے اللہ اوپر کے حالات کو ٹھیک کر دے گا